موسیقی وہ در حقیقت چوتھی صدی کے بعد حضرت مسیح کی چوتھی صدی کے بعد بائبل کے ٹکڑے ملنے شروع ہوئے ہیں اور جو بائبل ہے وہ دراصل ساتھنی صدی کی ہے اور اس سے پہلے بائبل میں جو تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں ان کے متعلق روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہود کی ایک بائبل تھی اور عیسائیوں نے بعد میں اپنی ایک بائبل کو تسلیم کیا ان کے اختلافات ہیں آپس میں نیو ٹیسٹرمنٹ کے متعلق بھی اختلاف ہیں پہلے پرانی بائبل کی بات کر رہا تھا نیو ٹیسٹرمنٹ کے متعلق بھی بہت سے اختلافات ہیں کہ ایک سو سال کے بعد پہلی رفعہ لکھی گئی یا مسیح کے زمانے میں لکھی گئی تھی زمانے میں لکھی گئی تھی تو کون پہلا لکھنے والا تھا اس میں بھی اختلاف ہے تو تحریروں کے جہاں تک تعلق ہے بائبل میں اول ٹیسٹرمنٹ میں اور نیو ٹیسٹرمنٹ میں علماء کے بہت تسلیم کی بہت تسلیم کی بائی جاتے ہیں جو مستند نسخہ ان کو ملا ہے وہ جو سب سے زیادہ مستند نسخہ کہلاتا ہے وہ سیریہ کا نسخہ ہے سیریہ کی ایک مونسٹری سے جب علماء نے ان کے نیچے تیخانے میں دیکھا تو ان کو کچھ ٹکڑے نظر آئے کاغذوں کے جس سے پتا چلا کہ یہ بائبل ہے جو پرانے زمانے کی تحریر شدہ ہے اور وہ بھی مجھے اب یاد نہیں مگر غالباً اس کی تحریر بھی تین سو سال جو اس کے بعد کی تھی مگر دریافت وہ ہمارے زمانے میں ہم سے کچھ پہلے ہو رہا ہے وہ نسخہ جو ہے وہ پہلا نسخہ ہے جس کے متعلق عیسائی کہتے ہیں کہ اوثنٹک ہے جو کچھ اس میں ہے وہ صوفی صدی درست ہے پس اس سے زیادہ آگے ہم نہیں بڑھ سکتے اس نسخے سے پہلی طرح نہیں جا سکتے ہم مل گئے ہیں سکھ رہا ظہورے میں ہے پیئے آخر زمان ہے